آدام ناظرین مہرخصار فاتیمہ ایسیون نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے چلیے بڑھتے ہیں فٹا فٹ خبروں کی اور کوویڈ نائنٹین کی کوئی نئی شکل نہیں تیسی لہر کا خطرہ ختم بینگلور ابھی تک کوویڈ انفیکشن کی ایک اور لہر کا نشان نہیں ملا ہے پہلی اور دوسری لہروں کے درمیانی وقفے کی بنیاد پر کچھ وائیولوجسٹ اور ڈاکٹروں نے یہ تجویز کیا تھا کہ کوویڈ نائنٹین کی تیسی لہر اکٹوبر اور نویمبر میں آئے گی ماہرین سہت کا مشورہ ہے کہ وبائی بیماری باہر ہے بینگلور میں مزید دو دن بارش کا امکان موقع میں موسمیات نے اتوار کو کہا کہ بینگلور شہر میں مزید دو دن بارش یا گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے یہاں تک کہ ہفتے کو ہونے والی موصلہ دھار بارش نے پانچ درختوں کو اکھار دیا بیلگاوی بین المزارد دوستوں پر حملہ 20 سے 25 مردوں کے ایک گروپ نے موبائینا طور پر مختلف برادریوں کے ایک نوجوان اور ایک خاتون پر حملہ کیا اور ان سے ایک موبائل پون اور 50,000 روپے چھین لیے ایک آدمی اور اس کے تین دوستوں نے بہن کے عاشق کو کیا ختل اور لاش کو کیا پولیس کے حوالے بینگلور ایک 24 سالہ شخص موبائینا طور پر ایک شادی شدہ خاتون کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا بینگلور میں خاتون کے بھائے اور اس کے تین دوستوں نے ہفتے کی رات نوجوان کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا اور اتوار کی صبح لاش کو پولیس کے حوالے کیا اور ہتھیار ڈال دیے ہیڈراباد جانے والی بس میں لگی آگ 26 مسافرین بال بال بچ گئے یاسطی لنگانہ کے جنگاؤنزلے میں 36 گرد کے جگدالپور سے ہیڈراباد جانے والی پرائیویٹ ٹرائیورز کی بس میں اچانک آگ لگ گئے جس پر بس میں سوا تمام مسافرین نے چیخو پکار شروع کر دی تاہم ڈرائیور نے چوکسی کا مظہرہ کرتے ہوئے بس کو کنارے پر روک کر تمام مسافرین کو نیچے اتارنے میں کامیابی حاصل کر لی واقعے کے وقت بس میں قریب 26 مسافرین سوا تھے ہیڈراباد میں پیاز اور ٹاماٹر کی خیمتوں میں اچانک اضافہ یاسطی لنگانہ کے مختلف علاقوں میں چند دنوں سے ہو رہی بائش کی وجہ سے ترکاری کی خیمتوں میں کافی اضافہ ہوا ہے خاص طور پر روزانہ کھانے میں استعمال ہونے والی پیاز اور ٹاماٹر کی خیمت آسمان چھو رہی ہے گشتہ ہفتے تک سو روپے میں چارتہ پانچ کلو فروخت ہونے والی پیاز اففی کیلو چارتہ پچاس روپے میں فروخت ہو رہی ہے شہر ہیڈراباد میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوش و خروش شہر ہیڈراباد میں جشنے ملاد النبی کا کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے گشتہ دو سالوں سے کرونا وبا کی وجہ سے اید ملاد النبی بڑے پیمانے پر نہیں منائی جا سکی تاہم اس مرتبہ اید ملاد النبی کی دھوم دیکھی جا رہی ہے دسہرہ تہوار منانے کے بعد واپس ہی تلنگانہ کے کئی مقامات پر ٹرافک جام ہر سال دسہرہ تہوار اپنے آبائی مقامات پر منانے کے لئے ہیڈراباد میں رہنے والوں کی بڑی تعداد پروسی ریاست آندھا پرش جاتی ہے لوگ دسہرہ تہوار اپنے آبائی مقامات پر منانے کے بعد تلنگانہ کے داروح حکومت ہیڈراباد واپس لوٹنے کے سبب متحدہ نلگنڈا جلے ایم میں تمام شوراؤں پر بڑے پیمانے پر گاڑیاں دیکھی گئیں جس کے نتیجے ایم میں ٹرافک جام ہو گئیں ممبئی پونے ایکسپریس وے پر خوفناک حادثتہ چھے گاڑوں کے تصادم میں تین افراد حلاق ممبئی پونے ایکسپریس وے پر خوپلی علاقے کے خریب پیر کی صبح تقریباً ساڑھے پانچ بجے چھے گاڑیں آپس میں ٹکرا گئیں ان میں تین کاریں ایک ٹیمپو ایک نیجی بس اور ایک ٹرک شامی ہے اس آرسے میں تین افراد حلاق ہو گئے اور چھے زخمی ہوئے ہیں تمام زخمیوں کو خریبی اسپتال میں داخل کر آئے گیا جہاں دو افراد کی حالت نازم بتائی گئی ہے ملک میں حلاقہ تھے اس کورونا وائیس کے کیسز میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ملک میں جان لیوہ کورونا وائیس کے سست روی کے درمیان گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران محلک وربا کے تیرہ ہزار پانچ سو چھے نیو نیئے کیس درج ہوئے ہیں اور یہ تیرہ گوشتہ دو سو تیس دنوں میں سب سے کم ہے ادوار کو ملک میں اکتاریس لاکھ بیس ہزار ساتھ سو بہاتر افراد کو کورونا کی ویکسن دی گئی اور اب تک ستینیہ کورونا 65 لاکھ بیس ہزار پانچ سو چاریس افراد کو ویکسن دی جا چکی ہے فٹافٹ خبروں میں آج کے لیے اتنا ہی ملک بھر کی تمام تازہ تین خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں سیون نیوز